جی اسلام علیکم فرینڈز جیسے کہ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں تکایا تھا کمبولیا ویزا کے بارے میں تو آج میں آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں لاوس ویڈیو پر دیکھی بڑا میں نے سچ کیا مطلب کہ اپنے وزر سے پہلے وزر جانے سے پہلے کہ لاوس کا ویڈیو اور کمبولیا کا ویڈیو کس طرح حاصل کرے تو میں تو خیر اپنی ساری مطلب فائل پرپیر کرے کے یہاں سے اپنے مطلب کے پاسپور کی فوٹوکافیس بینک سٹیٹمنٹ اپنا مطلب بزنس لیٹر ہر چیز ساتھ لے کے جا تھا یہاں تک کہ آپ نے جب بھی جانا ہے آپ کے پاس ٹریول میں آپ کی تصویریں بھی ہونا ضروری ہیں وہ بھی ساتھ لے کے جائے میں اپنی پاسپورٹ سائز تصویریں بھی ساتھ لے کی جائے وائل ڈیک پر آنا تو وہ بارہ میں وہ بھی ساتھ لے گیا تھا تو وہ لے کے جانے کے بعد سارا سمان میں ساتھ لے کی جائے تو میں پہنچا سری لنکا سے تھائی لینڈ کیا سی میں نے آپ کو بتایا تھا اپنی پیشلی سی دنس میں جب میں وہاں پہنچا تو وہاں پتا چلا گی کہ وہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے جی ہم پہلے آپ لاؤس سے انویڈیشن لیٹر میں ہوگا ہے اس کے بعد ہم آپ کو ویزا دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاکمیٹس چاہیے وہ آپ کو میں بتا دوں پاسپورٹ کی فٹوکاپی جو آپ کے پاسپورٹ پر کو سٹیکر ویزا لگا اس کی فٹوکاپی تین تصویر ہیں بینک سٹیٹمنٹ اور بینک مینٹیس مینٹیننس سیٹیفکیٹ چاہیے ٹھیک ہے اور فی تو جو ان کی حیاس ہو ہے وہ آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں میں ویڈیو میں اور میں نے پھر کہاں سے اور کیسے ویزا حاصل کیا اچھا آرہی ہم تھائیلینڈ سے کمپولیا کا بھی زیادہ لگوا چکے تھے اور پھر جب میں نے تھائیلینڈ سے لاؤس کی مپیسی سے پتہ کیا تھے انویڈیشن لیٹر کا مسئلہ تھا اور انویڈیشن لیٹر مھگوانا وہ بڑا مسئلہ تھا وہ کیسے رینج کرتے کیسے کسی مطلب کے لاؤس میں کسی اجنڈ کو ہم فون کرتے یا کسی مپیسی میں فون کرتے اس کو پیسے بھی پتہ نہیں وہ ہمیں ویڈا بھی بھی نہ بھی ہمارے پیسے مقلب کے ضائع ہو جاتا ہے یا ہمارے ساتھ کو سکیم ہو جاتا خیر میں نے وہاں سے ادھر ادھر سے پھر انفرمیشن کٹھیں گی تو مجھے کسی نے بتایا کہ آپ کمپولیا پہنچ کے وہاں سے لاؤس کا ویڈا لے لیں وہاں سے بھی مل جاتا ہے تو پھر خیر ہم نے یہ ہی کیا ہم نے تھائی لینڈ سے مطلب کے کمپولیا رویزہ دوارہ ہی لے لیا تھا وہ لے کہ ہم پھر کمپولیا پہنچے کمپولیا کی سٹی تھی فین سون وہاں پہنچے بڑا مشکل سا نام ہے تو غلطی بھی ہوگی ہونا ہم نے تو ماف نہیں کیا زبان پہ نہیں کرتے نام فینکس سٹی اس طرح کرتے ہیں ان کا کیپیٹل ہے کمپولیا کا وہاں پہنچے وہاں پہنچنے کے بعد ہم رات کو پہنچے رہے ہیں ایک رات ہم نے سٹے کیا صبح ہم پھر ساتھ کا بجے ہم نے اپنے روم سے نکل پڑے اور جب میں نے میرے پہ دیکھا تو جہاں ہم ٹھہر ہوئے تھے وہاں سے تھا تین کلومیٹر نہ لاؤ سمبیسی تھی تو وہاں سے ہم نے رکشے والے سے پوچھا اس نے وہ وہ پیسے بڑے مانگ رہے تھے وہ کوئی پہنچ دلر مانگ رہا تھا وہ تین کلومیٹر تھا تو اس وہاں سے پھر فیصلہ کیا کہ چلیں ویڈیو بھی میں آتے ہیں وہ آپ میری فلوگز دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ پیدل چلتے ہیں جوائے کرتے ہیں کمپولیاں دیکھتے ہیں تو وہ تقریباً واک سٹارٹ کر دیجئے واک سٹارٹ کی اور مہارلے کوئی مراہلے کوئی آدھے سے پہنے کے انٹر میں میں الحمدللہ اللہ سمبیسی پہنچ گیا تو اللہ سمبیسی بڑی چھوٹی سمبیسی ہے چھوٹا سا کمرہ ہے کوئی اتنا خاص سائٹ اپ نہیں ہے ویڈیو میں میں نے دکھایا ابھی ہے تو وہاں پہنچا تو وہاں پہنچ کے میں نے ان کو پھر پوچھا جی کہ ڈاکومنٹس میں چاہیے اچھا امروانہ جتنا مطلب کہ تھائی لینڈ میں سخت کی ہوا نا ویزا دینا اتنا ہی کمپولیاں میں الحمدللہ جب آپ کمپولیا میں اتنا آسانی سے ویزا دے رہے ہیں تو آپ تھائی لینڈ میں دے دیں آپ کو تو فیس بھی آنی ہے اور ویسٹر بھی آنا ہے آپ پہ تو پیسے ہی بننے ہیں بھائی صاحب تو وہاں سے آپ اتنا سٹک کیوں کر رہے ہو یہاں تو ہر جگہ پہ پھر ایک اور روڑ لکھو لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ ہم اپنے مقصر میں رانیاب ہو گئے ہم نے ویزا لے گئے اچھا پھر لاوسم ایسی پہنچے ہیں تو انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا تھا صرف جسٹ ایک پاسپور کی کاپی اور تین تصویریں ویڈ بیکگرونڈ اور ساٹھ ڈالر فیس ٹھیک ہو گیا کتنی سکسٹ ڈالر فیس تو بڑا ایزی پاسٹ تھا مزہ آگیا مطلب وہ کوئی اون ڈاکومنٹ سا ملک وائل نہیں کیا پاسپور کی فوٹوکاپی پھر بتا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے اور کیا کرتے ہیں تین تصویریں اور ساٹھ ڈالر فیس آج کی صاحب سے دیکھ لی جائے جیتنے بھی بنتی ہو وہ پھر ہم نے کیا کرتے ہیں وہاں پہ یہ تین چیزیں دی ویسے وہ نا مطلب کہ ہم تو پاکستانی پاکستانی کا فیال نہیں کرتے وہ اپنے مطلب چائنیز وہاں پہ سارے بیٹھ ہوئے تھے چائنہ کا ہولڈ ہے وہاں پہ بھی کم بھولیا ہے تو وہ چائنیز جو آ رہے تھے وہ ان کو فورن پندرہ پندرہ منٹ میں سٹیکر پیسٹ کر کے لیے رہے تھے پاسپور پہ اور یہ ہمارا کو پاکستانی بیٹھا ہوتا تو آپ کو پندرہ منٹ میں پیسٹ کر کے لینا تھا کبھی بھی نہیں دینا گا اس نے رولنا تھا خیر تو ہم نے اس کو یہ اپنی مطلب فیز دی یہ ساری چیزیں دی پاسپورٹ دیا تو ہم نے کچھ حصر کم ملے گا اس نے بولا جی اگر آپ نے مطلب یہ صبح لینا ہے دس بجے تو آپ کو اس مطلب یہ ساتھ ڈالر فیز پے کرنی ہے اگر آپ نے تین دن بعد لینا ہے تو پھر آپ نے پچاس ڈالر فیز پے کرنی ہے تو ہمیں صبح چاہیے تھا کم بھولیاں ہم اتنا لمبا ہم نے رکنا نہیں تھا صرف د دو نائٹ کا سٹیئر تھا ہمارا کیونکہ کم بھولیا کھانے بھی نکلیا سے ہی کافی مہنگا تھا اور ہوتل کے حساب سے تو چلو ہمیں گزار میں ملی گیا تھا وہ بھی میں نے اپنے ویڈیو میں سارا کچھ بتایا تو اس میں ہوا یہ کہ پھر ہم نے مطلب کے فیز پر اپے کر کے تو ہم کو پاسپورٹ دے کے اپنے روم کی طرف ہم نے واپس نکلایا تو اگلے دن پھر صبح یہ کہ میں تاس پہنچا تو الحمدللہ تو میں نے اپنے ویڈیو ہاتھل کر لیا تھا مجھے میرا پاسپورٹ میں لاؤس کا ویڈیو پیسٹ ہوا ملیا تھا اور دیکھ کے بڑے خوشی ہوئی کہ اللہ کا شکر ہے کہ جو پلان بنا کے آئے تھے اس ساتھ سے ویڈیو بھی ملیا اور ایزی ملیا کوئی اتنی مشکلات ملیا تو وہاں پھر ایک انڈین لڑکا بیٹھا تھا اس نے ہم نے بھی ریکویسٹ کی ہم نے کہا کہ ہم سے پہنچہ زیادہ لینے پھر آجی ویڈیو دے تو وہ لڑکا بیٹھا تھا اس میں ریکویسٹ کی اس کی ریکویسٹ بتانے کیس طرح مال لی اور اس کو پھر اسی ٹائم میں نے دو سے تین گھنٹ میں بھی دے جاتے ہیں اگر موڈ ہو تو اگر موڈ نہ ہو تو ان کے موڈ کی مرضی ہے خیر تو یہ تھا سارا پروسس باکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تھائیلنڈ اور ملیشیا سے لاوس کا ویڈیو نہیں ملتا اس کو آپ جن سے نکال دیں اس کے لیے انویٹیشن وہاں سے مانتے ہیں لاوس کا ویڈیو سب سے یہی صرف کمبوڈیا سے ہے آپ کمبوڈیا سے لے سکتے ہیں اور ہا ہاں کمبوڈیا کا ویڈیو آپ تھائیلنڈ اور ملیشیا سے لے سکتے ہیں لاوس کا ویڈیو آپ نے لے سکتے ہیں یہ وہ پتہ نہیں کیوں وہاں پہ انہوں نے نا یہ رکھ رکھی یا شرط رکھی بھی کہ انویٹیشن لیٹر تو خیر تو اس طرح ہمیں پھر ہمارا لاوس کا ویڈیو مل گیا اور ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ہم نے اگلی جنرلی سٹارٹ کی لاوس کی تو یہ تھی لاوس ویڈیو آپ کے سر میں نے شیئر کرنی تھی کہ جو آپ ویڈیو دیکھتے ہیں ایسا بالک نہیں ہے کیونکہ میں تو ہو کے اپنا سارا پروسس کر کے آ چکا ہوں خود اور میں آپ کو وہی آپ کے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں جو میں وہاں پہ کر کیا ہوں تو جیسے کہتے ہیں جی کہ لاوس سے مطلق تھائیلنڈ سے ویڈیو لے لے ملیشیا سے لے لے تین دن میں ویڈیو آپ کو کوئی ایسی بات نہیں ہے وہاں سے وہ انویٹیشن مانگتے ہیں بڑے ڈاکومنٹس مانگتے ہیں جبکہ کمبوڈیا سے کوئی آپ کو بتایا ڈاکومنٹس کی تکوائر میں نہیں ہوا با آپ کی ہمارے اویس چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں آپ کی سپورٹ کی ہمیں ضرورت ہے بہت شکریہ جوا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ